موسیقی 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 یہ ہے نا یہ بیگن ہے ہاں اس میں پیڑے لگ گئے ہیں سیم بھی تو لگایا بمی نے یہ ہے سیم کا پیڑ مرچا ہے تلسی مرچا بھی لگا تھا اس دن بچاری وہ جوتی مانگ رہی تھی فون کر کے ہاں یہاں پر جو ہے عربی کا جو ہے یہ دیکھئے آپ کسی دن بنے گی اس جگہ پہ عام کا پودھا نکلا ہے یہ بھی نکلا ہے عام اور بھر بھی عام نکلا ہوا ہے دیکھیں کتنی تیز دھوپ ہے بادل ہی بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ کہہ نہیں سامنے آنٹی کا گھر ہاں پہلے آنٹی رہتی تھی تو رونک رہتی تھی کھلا رہتا تھا کپڑے بھی جو ہے سب سوک چکے ہیں صبح رات نہیں نہیں صبح نہیں ہاں کل رات میں مشین لگا دی گئی تھی ملتے ہیں آپ سے اور تہری بنی میں آپ کو دکھاتی ہوں دی بنی ہوئی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو اپن کریں یہ دیکھیں دوسر گرم گرم تہری کھا رہے ہیں رہتا ہے لائٹ نہیں آ رہی ہے ڈانی سن بھی کھا لو تہری کھا لوگیں دہی کڑوی ہے تھوڑی کھا رو آئیے تک کہ میں آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں اپنی تو یہ ہے بڑا سا ٹیڈی تو تقریبا یہ شاید فائی فوٹ کا ہے شاید تو یہ کافی بگ تھا تو جو بہت ہی پیارا اور کیوٹ سا ہے اور فیملی میمبرز میں اب ایک اس میمبر کی بڑھوٹری ہو چکی ہے اس کا کیا نام رکھا جائے آپ سب کومنٹ شیکشن میں بتائیے یہ سب آپ کو جہے ٹیڈی جہے آپ کو ہائی بول رہا ہے اور بہت پیارا بہت پیارا ماشاءاللہ سے اور کس کس کو ٹیڈی پسند ہے بتائیے گا تو مریم کی ممی کو مریم کی ممی جو ہے کیا کہتے ہیں ہے پاس ہی میں لیکن یہ ایک دن پہلے کی کلپ ہے تم نے ان کو یہ ٹیڈی دکھلا دیا اور کافی دھیر ساری جو ہے حفیظ نے جو ہے دھیر ساری یعنی دانش نے دھیر ساری جو ہے اس کے ساتھ پکس جو ہے کلک کیے دانش کو تو بہت پسند آیا اور یہ ایک کپ کے ساتھ ایک کپ جو ہے پری تھا اور دو تین سوٹس ہیں جب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اور اور آج تو جو ہے مریم بھی آئے گی تو یہ گرانیٹو کا جو ہے انڈیکشن توا بولیجے اور دو سا توا ہے تو انڈیکشن پہ جو ہے روٹی اگر بنانی رہتی تھی تو بہت ہی دکھت ہوتی تھی ہم آپ کو دکھلانے لگے ہیں کہ اس میں کتنی لیئرز اور کتنا یہ بہت ہی مطلب اس کی جو کوالٹی تھی بہت زیادہ بیسٹ تھی تو ابھی اسے یوز نہیں کیا ہے پھر آپ کو دکھلائیں گے اور بھی ساری چیزیں تھیں بس ایسے ہی یہ ڈیو ہے اربران اسپریٹ اور اس کی جو خوشفو تھی یعنی اس کا جو فرینگنس تھی وہ اچھی تھی تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی شاپنگ اور آپ سب تو جو ہے کیا کرتے ہیں اب فیملی ہو اور جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی جتنی بھی ساری خوشیاں ہیں اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ سوٹ ہے میرا تو آپ کو کیسا لگا بتائیے گا یہ کلر جو ہے میں نے بہت سال پہلے پہنا تھا جب زیاں میرے چار پانچ سال کے تھے تب اور وہ چیکن ورک پہ تھا مطلب یہ جو مہدی کلر ہے اور کریم کلر کی ہلکی بادامی ٹائپ کا جو ہے پلازو ہے اور یہ جو ہے چھوڑی دار ہے ایک پائٹ اور ایک جو ہے ہلکا سا لائٹش پراؤن ٹائپ کا اور یہ گوٹن کی کرتیاں ہیں اور اس کا فیبرک جو ہے بہت اچھا تھا تو یہ ساری شاپنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور کل تو مرے ممی آئی تھی ہم نے دکھانا بھی بھول گئے تھے میں نے سوچھا چلو اسی بلوگ میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی تھوڑی سی جو شاپنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو کیسی لگی میری شاپنگ آپ لازمی بتائیے گا تو بس یہ اتنا سارا سمان تھا اور یہ سٹال ہے اور پتہ نہیں کیوں آج کئی دنوں سے ایسا ہوتا ہے کہ سموسے کی کریونگ ہو رہی تھی وہ دن بھی میں نے سموسا کھایا تھا اور پھر سموسے کا من ہو رہا تھا تو پھر ہم نے اپنے بیٹیوں کو بھیج کے سموسا مانگایا تو کس کس کو سموسا پسند ہے آلو ایلا بتائیے گا اور جب کولیس ٹائم ہوتا ہے تو ہم لڑکیاں جو ہیں سموسا بہت کھاتے ہیں سموسا ہے پیٹیز ہے املی ہے واللہ یہ اس عمر کی جب آپ نائن ٹین میں جاتے ہو تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کھانے کی اور یہ املی کی چٹنی مجھے بہت پسند ہے املی کی چٹنی ہے ایسے انگلی میں لگا کے پھر اس کے بعد سمجھ گئے نا تو اس طرح سے کھانا جو ہے بہت پسند ہے تو ٹائم بھی اچھا خاصا ہو چلا ہے تو شاپنگ کیسی لگی بتائیے گا ضرور کومنٹ شیکشن میں یہ دیکھئے بھائی سلام دعا بھی کر لیا کرو سلام علیکم آرہ بھائیہ ایک بند کرو اس کو بند کرو آواز بند کرو آواز بند کرو یہ لوگ جا رہے کیوں لے کے جا رہے ہو میری بہن کو کیوں لے کے جا رہے ہو آواز نہیں تو جانا پڑے گا نہیں 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 آپ ممی دعا خراب چھوڑ کے جاؤ آپ صرف اپنے فائدہ دیکھتے ہو یہ دکھلا رہا ہے کہ دیکھو ہم گیم کھیل کے لکے پاگل ہو چکے ہیں کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھا پب جی کا ایک لڑکا تھا اور وہ جو ہے روٹ کے اوپر اسے سے پکڑو پکڑو اورے شیٹ یار مر گیا یہ وہ ہم گیم کھلتے کھلتے ہوں جھوٹ نہیں ہے جو جلدی تمہاری باٹ لگنے والی ہے باہر باہر پتہ نہیں کیسے پب جی بین کرواتی ہے گورمنٹ اور پھر سے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے بچوں کا فیوچر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے ہم سام کو بھیجیں گے اپنے کارے اچھا اچھا ٹھیک ہے مرم کو بتایا ہے کہ ٹوٹوشن نہیں آج آج سکت ہے نا کون پاپا جیسے مالیوں کا لکھالو کھالا آئے رہے ہیں وہ لوگ پہلے وہاں جائیں گے لکھنو بتا چکے ہیں شام میں آئیں گے ہاں نہیں وہاں نہیں رکیں گے یہاں رکیں گے ہاں میرے بخار آگیا ہے ہاں کھائے ہیں دوا دوا یہ لاکھ دیس رہے پتہ بخاری کا تو ہے کھاتے ہیں تب بھی چڑھ جاتا ابھی کھائے ہیں کھوڑی دیل پہلے اب طبیعت کا ایسی پاپا سارے لوگ پوچھ رہے ہیں بتاؤ اور کیا کیے تھے کانڈیے والی انہوں نے دوا لے لی تھی اے یہ والی یہ کف سیرف ہے اور بس اس کو پیتے ہی جو ہے ان کا کام لگ گیا اب دوا نہ کھایا کرو بگر ڈاکٹر کو بتایا اچھا بیٹیا رکنا ہے تو رک جاؤ تو پھر رکتی تو پھر کل چلی جاتی کھالا کھالو سے ملاقات کرو گی کھالا لوگ رکیں گی کھال اب جب شام میں آئیں گی تو رکیں گی تو چلو ٹھیک ہے جاؤ بھائیہ یہ کونسا طریقہ ہے کہ تم لوگ نے موبائل دے دیا گاڑی کی پر موبائل کے لے گا بہت بہت یاد لڑکا ہے یہ اس کو مارا کرو موبائل موبائل علماری میں رکھ دو مت رکھو موبائل گھر میں بیٹھو اچھا بھائی اللہ حافظ پھون کرنا پہنچ کے ٹھیک کہ جاؤ ٹا ٹا دیو کی ممی چلی گئی ان کو چھوڑ دیا ہے کلا آ رہا ہے میرے گھر محمد میرے کھالا کھالو آئیں گے اور جی ماں اچھی بھی تو یہاں پتری چل گئی ہے تو کوئی جب آتا ہے کوئی سے کیا مراد اپنی بہنیں گھر کا کوئی بھی اور اس کے بعد جب چلا جاتا ہے نا تو پھر بہت ہی سنناڈا سا لگتا ہے پورے گھر میں سنناڈا لگ رہا ہے اور آپ کل کھالا کھالو آئیں گے کچھ دیر رونا کر رہے گی پھر وہ لوگ چلے جائیں گے پھر جو ہے جتلی پھر در میں آپ سے ملاقات ہوتی پھر دیر لیٹ کر آرام کریں گے بھی وجہ ہے ساڑھے چاہ ٹھیک ہے تو چاہ وغیرہ سب نے پی لی ہے صرف آدھا ہنٹا لیٹیں گے کیونکہ گلگات بھر جو ہم لوگ سو نہیں پائے پاپا کی طبیت بہت خراب تھی اور جس کی وجہ سے پوری باڈی میں اتنا پین ہو رہا ہے بہت زیادہ اور کچھ نہیں اچھا لگ رہا ہے کوئی نہیں سویا ہے تو چلی پھر بھی آدھے ہنٹے کے بعد آسن ملاقات ہوتی بڑی ہم کی بمی کو روک رہے تھے وہ نہیں رکی اس وقت جو ہے فریبن رہے تھے لیکن وہ رکی ہی نہیں اور یہ بہت مزے کے بنے تھے اور ہم چامل کاٹا لے کر آئے تھے انہوں نے میری بہو رانی نے دو دفعہ میں بنایا کیونکہ میرے بیٹے کو بہت زیادہ ہی پسند ہے تو یہ جو ہے فرا اگر آپ کو اس کی ریسی بھی چاہیے ہوگا بتائیے گا ویسے تو میرے چینل پر اپلوڈ ہے لیکن وہ اتنی ساری ویڈیوز میں آپ کو ملے گی نہیں لیکن اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو بتائیے گا اور یہ سٹیم کر کے جو ہے بنتا ہے یہ ایسے بھی کھایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں سارے لوگوں کو فرائی کر کے اس کے پر لال میر چاٹ مسالہ جو ہے سپرنکل کر کر کے اور ساتھ میں ریڈ چیلی پورڈر تب یہ لوگ کھاتے ہیں تو کچھ لوگ تو چنے اور عورت کی دالیں بناتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے صرف اسے چنے کی دال میں ہی بنانا پسند کرتے ہیں اور عورت کی دال ڈالنے سے بھی کچھ نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو لوگ فرائی بناتے ہی بناتے ہوں گے تو جو ہے چائے ہو چکی تھی لیکن یہ مغرب کے بعد فرائی بن کے رہا گئے تو پھر کون رکھتا ہے تو زیا بھی جو ہے زیا بھی پہلے بہت کھاتے تھے اور زیا کی سٹوری یہ ہے کہ زیا نے ایک بار رات میں اتنے زیادہ فرائی کھا لیے کہ ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی طبیت خراب ہو گئی اور ان کو امرجنسی جانا پڑا اور پھر ان کے دو انجیکشن لگا تفصیلوں نے قسم کھا لیا یہ صرف دو ہی فرائی کھا کے رہ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا کہ آپ کو ریسیپی دیں گے چکن بوٹی مسالہ کی تو چلیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں بابچہ ہی خانے میں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن بوٹی مسالہ تو یہ چکن ہے تقریباً آدھا کلو اور اس کے اندر انہوں نے کلر لگا کے رکھ دیا ہے جو فوڈ کلر ہوتا ہے اور یہاں پر چلی کچھ مسالے لے دیتے ہیں لکڑی ہے جوتری ہے کالی میریچ ہے اور بڑی لائچی ہے لانگ ہے ساری چیزیں کتنی کوئنٹیٹی میں آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا پرنہ پھر کہیں گے کیا کہتے ہیں کوئنٹیٹی تو بتائی نہیں بس ہم لوگ اندازن بناتے ہیں اور یہاں پر چھوٹی لائچی ہے اور تقریباً ہارپ ٹی سپون کے قریب کالی میریچ ہے اور ایک چمچ کے قریب زیرہ ہے چھے سے ساتھ لانگ ہے دو بڑی لائچی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پر جیسے تیل ہو گیا اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دیا ہے اور جو چکن میں فوڈ کلر لگایا تھا تو اسی وقت جو ہے دہی بھی ڈال دی تھی تقریباً جو ہے 1.500 گرام تو ان لوگوں نے ان لوگوں نے بس ایسے شوٹ کیا بہت اچھے سے نہیں تو یہ دیکھیں یہ فوڈ کلر ملا رہے ہیں اور اب اس کے اندر جو ہے ملائیں گے دہی تو یہ ریسپی آپ لوگ ٹرائے ضرور کریے گا تو یہ انہوں نے مطلب یہ کسی کی ریسپی نہیں ہے انہوں نے خود ہی گھر میں جو ہے ازاد کیا اور بنایا اور اکثر جو بھی یہ ریسپی بنتی ہے جو ہم نہیں بناتے ہیں اور میرا بیٹا بناتا ہے تو وہ خود سے ہی بناتا ہے تو اس نے فوڈ کلر کے بعد اس کے اندر جو ہے دہی شامل کر دیا ہے اور اب جو ہے پیاز دیکھیں ہماری سرک ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے تقریبا جو ہے چار چمچ جو چھوٹا والا چمچ ہوتا اسے اگر آپ کا اسپون بڑا ہے تو آپ صرف دو چمچ ڈال لیے گا اور اس کے بعد اس کو جو ہے اچھے سے چلائیں گے اور کل جو ہے دیکھیں مریم کی ممی نے تو کھائے کھایا چکن موٹی مسالہ ساتھ میں دانش کو بھی پسند آیا اور پھر جو ہے مریم کے جب اببہ آئے تو انہیں بھی بہت زیادہ پسند آیا تو یہ جو دہی اور پوٹ کرر لگا کر کے چکن مریمی کر کے دہی کے ساتھ رکھا تھا اب اس کے اندر وہ جو ہے ڈال دیا ہے اور وہ جو مسالہ ہم لوگوں نے نکالا تھا اس کو ہم لوگوں کو ٹرائی روست کر لینا ہے تو اور اسے تھنڈا کر کے پھر اسے پیس لینا ہے اور پیس کر کے اسے ہمیں چھان بھی لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ جو ہے مسالے مطلب پیا مسالہ تو اس میں کچھ بھی نہیں پڑایا صرف دہی اور چکن اور پیاز وغیرے میں فرائی کر کے اس کو اچھے سے چلا لیا تاکہ اس کا پانی جب سوک گیا تو وہ جو مسالہ ہم لوگوں نے ڈرائی روست کر کے رکھا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے شامل کر دیا اور بہت ایزی ریسپی یہ ترند بن جاتی ہے اور کوئی جو بھی کھائے ہو وہ سمجھے کہ آپ نے باہر سے مگایا ہوا ہے تو چلیے میں کچھ پورڈری سپائسز بھی ڈال دیتے ہیں تو اس کے اندر مرچ گئی ہے دو چمچ اور کشمیری مرچ گئی دو چمچ اور نمک گیا ہے تھوڑی سی حلدی گئی ہے تو زیادہ مسالے بھی نہیں ہے اور اسے آپ فٹا فٹا سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹی رکھئے گا تب ہی یہ جو ہے کیا کہتے مزے کی لگے گی کیونکہ گوشت چھوٹا کٹیں کے آپ مصالہ اس کے اندر جلدی سکزار ہوگا اور یہاں پر کسوری میتھی ڈال دیئے تقریباً ایک چمچ اور آپ اسے ہاتھ سے کرش کر کے ڈال دیئے گا اور ہو سکے تو تابے پر کسوری میتھی کو ہلکی سی بھون کر اور ہاتھوں سے کرش کر کے تب ڈالیں اب اس کے اندر جو ہے ایک چمچ ونیگر جائے گا اور ایک چمچ جو ہے سویا سوچ جائے گا ٹھیک ہے اب دونوں چیزیں ڈال دی ہے نا برکل ڈیفرنڈ یہی دو چیز ایسی ہے اور کسوری میتھی یہ تین چیز سوری جو اس کے اندر جو ہے زائقے کو بڑھاتی ہے اور آپ کے موہ میں جو ہے ڈسٹ اچھا لاتی ہے تو اس جگہ پہ یہ ریسپی بس آلموز ڈن ہے اسے آپ پندہ منٹ پناوگے تو پندہ منٹ اسے ہم دھیمی آج پہ پکنے دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال گئے تو بس پندہ منٹ کے بعد یہ ڈن ہو گئی ہے اور اس کو آپ ہری دھنیا سے گانش کر لیں تو کیسے یہ لگی ریسپی بتائیے گا اسے آپ لچے کے پراتھے کے ساتھ یا سادھی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو یہ رہی مزیدار سی ریسپی اور اسی ریسپی کے ساتھ ہم لیتے ہیں جازت انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی